ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے نکتہ گائیڈ اس چینل ناظرین کہیں پر اگر سڑک تعمیر ہو رہی ہو تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے آگے سڑک بند ہے اب اس بورڈ پر یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ آگے سڑک بند ہے اس کا مطلب ہر کوئی جانتا ہے اور ہر کسی کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس تحریر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ راستہ بلکل ہی بند ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے یہ والی سڑک بند ہے دائیں اور بائیں سے سڑک کھلی ہے چنانچہ وہاں پر جو بھی گاڑی آتی ہے وہ اس بورڈ کو پڑھتے ہوئے پڑھ کر فوراً یوں ٹرن لیتی ہے اور دائیں یا بائیں طرف سے کسی بھی اور راستے سے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے تھوڑا سا آگے جا کر پھر اس رڑک پر اتر جاتی ہے بلکل یہ معاملہ ہماری زندگی کا بھی ہے ہماری زندگی میں کئی قسم کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں کئی زندگی کا سفر جاری رکھتے ہوئے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آگے راستہ بند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو اس سے یہ نہیں سمجھتا کہ راستہ بلکل بند ہے بلکہ وہ اس سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ والا راستہ بند ہے یہ والی رکاوٹ ہے اس کے علاوہ دائیں بائیں اور بہت سارے راستے کھولے بھی ہیں اور بہت سارے مواقع مویسر بھی ہیں چنانچہ اگر آپ کو کسی ایک میدان میں کام کرنے کا موقع نہ ملے تو آپ کسی اور میدان میں مواقع کو تلاش کر لیجئے حریف سے براہ راست مقابلہ کرنا ممکن نہ ہو تو حریف سے بلواستہ مقابلہ کر لیجئے اگر اگلی صف میں آپ کو جگہ مجسر نہ آئے تو آپ پچھلی صف میں کھڑے ہو جائیے اگر ٹکراؤں کے ذریعے مسئلہ حلوتہ نظر نہ آئے تو مسالحت کر لیجئے اور اگر دوسروں کا ساتھ میسر نہ ہو تو تنہا اپنے کام کا آغاز کر لیجئے چھت کی تعمیر کا سامان میسر نہ ہو تو صرف بنیادی ہی رکھ لیجئے اگر لوگوں سے ملتا ہوا نظر نہ آئے تو پھر اپنے رب سے لے لیجئے یاد رکھئے ہر بند سڑک کے دائیں بائیں بہت سے راستے کھلے ہوتے ہیں لیکن صرف یہ انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں جن کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ